السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ودعاقبت بالمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه الطیبین الطاہرین وجميع اسفیائه وأولیائه والأمتہ الاجباعین اما بعد فقال اللہ وبرکتہ علیہ في الكلام القديم فعوذ باللہ السمیع العلي من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ علی العزیم وصدق رسوله النبي الغولی الامین المتین الكریم الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ يسلن على النبی ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلن تسلیم اللہ صلی علیہ سیدنا وشبی علیہ حبیبنا مولانا محمد مولانا محمد وبرک وسلی وصلاة وسلیم علیه يا رسول اللہ وسلیم علیه يا حبیب الله وسلیم علیه يا نبي اللہ وعلا آلیك وصحب یا محمد رسول اللہ صلی اللہ وطعالا علیه وآلیه وصحب وسلم وقسی 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 الحمدللہ گزشتہ نشست میں اسی سورت سورتیں نشرہ حق کو تلاوت کیا اور اسی کے درج میں حلمانوں پر گفتگو گئی تو لہذا ابھی آیت قریمہ کی اسی سورت کی ہے جس میں خاصا خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وسلم کو ایسا مقاماتہ فرمایا جو سارے عالم کائنات میں کسی اور میں اگر کسی کا درجہ کسی کا مرتبہ کسی کی آزمج اور کسی کی بلندی گرد ہے تو وہ ہمارے دمہارے نبی دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ہے اسے ایک ہی ذات ایسی ہے جو ذات کی بیا خود اسی ذات مبارکہ کی تعریف و توصیف اور بلندی پر اعلان کر رہا ہے تو رہاں آج کچھ حقیقت مجھے بتانی ہے کیونکہ یہ جو آیتِ مبارکہ ہے اس کے دو مبارکہ ہیں دو مانگ ایک ہے مانعِ ذاہی اور ایک ہے مانعِ اقفا اب اس آیتِ مبارکہ کو ہر کوئی مقرر اور مولوی پڑھتے ہیں اپنے خطابت میں اپنی تقریر میں اپنے اندازِ بیان میں اپنے اپنے انداز کے ساتھ ترسمان کرتے ہیں اور اس میں ہمارے تمہارے نبیت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجہ یہ ملندی کا ذکر ہوتا ہے جو بھی اس آیتِ مبارکہ کو اپنا موضوع بنایا سیف سے سیف ظاہری معنی کو ہی لیا جو ترجمے کے ساتھ میں قرآنِ مزیدوں کرنے ہمیل پر دیتا ہے ہرشہ نہیں ہے کہ ایک اُن کا مانع لینا اور درجہ ملتی کو بیان کرنا نہیں یہ تو بات ہمار جتنے بھی درجہ درجہ مراتب جو اپنے رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملت و مالا رب نے کیا ہے کائنا کا کسی اور کائزہ نہیں کیا اور اس درجہ بلندی کے آگے کسی اور کا درجہ نہ دنیا میں ہے اور نہ ہی آقورت میں ہے یہ صحیح ہے کہ اس آیتِ مبارکہ میں کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْتَ رَكْ اب اس میں لحظہ بارد و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پیارے اے میرے حبیب ہم نے بلند کیا میں ترجمہ بتا رہا ہوں بلند کیا ہم نے تمہارے لیے ترجمہ کس ترجمہ پر آقور کریں بلند کیا ہم نے تمہارے لیے ذکر تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا تمہارے لیے کس کے لیے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو یہ مانا ہے ہمیں قرآن مسلم بتا ہے مقرر کی زمان سے سنا ہے اب اس مانے جو مقام بلند جو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو قائمات میں کسی اور کو وہ مقامات نہیں ملے تو اس میں ذکر بتا ہے کیسے 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 مقامات بلند ایسے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عطا فرمائی بلندی کا پورا ذکر کرسکے سوائے اپدہ کے کوئی عمد مصطفیٰ اپنے آقا وہ مولا صلی اللہ عطا فرمائی اتنا ذکر کشہ کرسکتا ہے سمجھ میں ہاں بڑا اگر چھوٹے کا ذکر کریں یہ اگر چھوٹا بڑے کا ذکر کر یہ ناممکن کیونکہ اس پر ایک حد ہے اس کی دائرہ بچاتا ہے جہاں تک اس کی فضاحت و بلاغ اس کی ایک وفایت اس کا عقل محبت اس کی زبان جہاں تک اس کی قوت ذہنی جہاں تک تعریف کر سکتی ہے وہاں تک کر سکتا ہے مگر وہ بھی خاصر ہو جاتا ہے کیونکہ ایک حد بہدود ہوتا ہے چھوٹے سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا جیسا جیسا شکتے جائیں گے الفاظ اور مرتے جائیں گے مگر جب آخری وہ بڑا شخص جو علم حکمت والا اس کے آنگے اور کوئی نہ وہ بھی اقر کرنا چاہے اس میں بھی اقرحاد ہے اب اس کے آنگے کوئی مگر ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالی کی بلندی ایسی ہے کہ اس بلندی کو کائنات میں کوئی چھوٹ نہیں سکتا تو تعریف کیا کر سکتا قدم پاک مصطفیٰ کا قدم پاک مصطفیٰ کا گر بوسا لینا ہے تو تمہیں عرش عاظم بننا ہے جب بوسا لینا ہے تمہیں عرش عاظم بننا ہے ہاں وہ عرش عاظم بن تھا جو قدم پاک رسول کریم سے اللہ صلی اللہ کا بوسا لینا تھا وہ عرش عاظم کیا ہے اللہ عرش عاظم بلندی بلندی کوئی دنیا کی بلندی چھو ہی نہیں سکتی ہاں جب صدرت بھی چھو نہیں سکتا تو بھلا دنیا کیا چھو سکتی ہے تو اتنی بلندی ہے اس عرش عاظم کی اتنی بلندی ہے اس عرش عاظم کی تو وہ بلندی جو عرش عاظم کی ہے اس کی پہنچ صرف سے تل وی مصطفیٰ ہے جو عرش عاظم کی بلندی ہے اس کی پہنچ کہا تک ہے صرف سے تل وی تل وی مصطفیٰ ہے پورے قدم بھی نہیں صرف تلوہ مصطفیٰ جب عرش آزم کی بلندی تلوہ مصطفیٰ تک محدود ہے اب اس کے آگے تو اس کی بلندی اسی لئے میں کہتا ہوں اگر قدم مصطفیٰ کا بوسہ لینا ہے تو انہیں عرش آزم بڑھنا ہے سمجھ میں ہاں عرش آزم بھی اگر بن گئے نا عرش آزم بھی اگر بن گئے تو اس عرش آزم کی پہنچ کہاں تک ہے قلب بھی مصطفیٰ تک لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے نہ جانے کیا کیا کہہ بیٹھتے ہیں دو کتابیں پڑھنے والا آپ نے آپ کو کیا سمجھ سکتے ہیں اب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کو کون پہنچ سکتا ہے جب بلندی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو شخصیت تک کیا پہنچیں گے بلندی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو شخصیت تک کیا پہنچیں گے اب شخصیت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں شخصیت تک پہنچ نہیں سکتے ہیں تو اب وہ رسول کی عظمت تک کیا پہنچیں گے کئی سی عظمتیں ہیں کتنا عظمت والا نبی ہے ہمارا کون پہنچ سکتے ہیں بیز میں باتیں کرنا تو آسان ہے چاہے وہ کتابوں کی زبانی چاہے وہ کچھ خالحانی ذہنی اچھے یہ تو آسان ہے مگر یہ ذکر کی کائنات ساری مل کر رکھی کائنات ساری مل کر رکھی اگر بلندی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی تو بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ ساری کوششیں جو بیان کرنے پر لگی یہ صرف کی صرف محدود ہو جائے ایک چگہ آتم پہنچ جائے کیوں یہ ساری کائنات سے بھی بلند والا عرش آزم بلند والا عرش آزم اب اس عرش آزم کی اتنی بلندی ہے کائنات میں کسی کی نہیں تو اتنا بلند ہونے والا عرش آزم اس کی پہنچ صرف صرف نبی کے تلو تک ہے ٹخنو تک بھی نہیں آئی ٹخنو تک بھی نہیں آئی صرف تلو تک ہے تو اب ساری کائنات میں ایسی کون سی شخصیت سے جو سرکار کی بلندی کا ذکر کر سکتے ہیں کسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بلندی کا ذکر خرما کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو میرے نبی کی بلندی کا ذکر کر سکتے ہیں ہاں میں بلند ہوں بلند نبی کا ذکر میں کرتا ہوں میں بلند ہوں بلند نبی کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی ذات ذاتی کی بیہ سب سے عالی بلند بالا ہے سب سے عالی ہے اس سے بلند اور کوئی نہیں ہے اس سے بلند اور کوئی نہیں ہے جب وہ اتنا بلند ہے اس سے بلند کوئی نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کتنا بلند ہے بلند ہی بلند کا ذکر کر سکتا ہے بلند ہی بلند کا ذکر کر سکتا ہے محبوب ہی محبوب کو جانتا ہے محبوب ہی محبوب کو جانتا ہے ایک علم والا دوسرے علم والے کو جانتا ہے مگر اس طرح ایک جاہل علم کو نہیں جانتا جب اس کے علم کو ہی نہیں جانتا تو شخصیت کو نہیں جانتا جب شخصیت کو نہیں جانتا تو اس کے شان و عظمت کو نہیں جانتا تو اس لیے ورفعنا لکا ذکر یہ رب نے کہا کون کہا رب نے کہا کیونکہ رب کی ذات سب سے عرف و عالی ہے رب کی ذات کیا ہے سب سے عرف و عالی ہے اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کے عرف و عالی ہونے کی دلیل کس نے دی ہے جو خود عرف و عالی ہے ہمارے نبی بلند ہونے کا ذکر کون کیا ہے جو خود بلند ہے جو خود بلند ہے اس کی بلندی کو کس سمجھ گئے نا تو نبی کی بلندی سمجھ میں آ جائے مگر اس کی بلندی کو کون سمجھے گا کہ کونسی کتاب میں اس کی بلندی لکھی ہے یہ کس نے مانپا ہے کتنا بلند ہے کتنا عالی ہے کس نے دیکھا ہے سمجھ گا رہا ہے اس کی اللہ خود فرمایا و رفعنا اللہ تذکر بلند ہم نے تمہارے لئے اس میں ایک نکتہ ہے اب میں یہاں سے تفصیل لکھو روکا بلند کیا ہم نے اب مجھے بتائیں ہم نے لفظ ہے ہم یہ جمع کا سیغہ ہے کیا ہے یہ جمع اب اللہ یہ کہیں دو جمع اس کو کہتے ہیں جو ایک سے بڑھ کر رکھتے ہیں مگر اللہ تو واحد ہمتے ہیں مگر یہ جمع کا سیغہ کیا استعمال کیا ہے سمجھا کوئی ہے یقینا اللہ ایک ہے کیا ہے اللہ ایک ہے یہ بھی کہے سکتا میں واحد متقل استعمال کر سکتا مگر یہاں رجیل کا قائدہ ہے علا ہم یہاں ورفعنا بلند کیا ہم نے یہاں جمع تو مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ایک ہے صرف اللہ ایک ہے صرف ایک ہی شان بلند ہے اللہ ایک ہے صرف ایک ہی شان بلند ہے یہ کوئی نہ سمجھے اس لئے اللہ نے جمع کے سیغے بلایا اور کہا ہم نے تو مالک کیا ہوا اللہ یقینا ایک ہے مگر اس کی ایک دو تیر نہیں ہزار لاکھوں کروڑوں شانے ہیں ہزاروں لاکھوں شانے ہیں ہزاروں لاکھوں اس کے عظمتیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمتیں کئی صفات ہیں اس کے کئی عظمتیں کئی مراتب ہیں کئی قدرتیں ہیں کئی رحمتیں ہیں اس کی تعداد اس کی گنتی کر ہی نہ سکو گئے نمم کی نہیں اس کا کوئی انتہائی نہیں اس کا آخری نہیں ابتداد شروع ہو گئی ہے ہوتی ہی رہی اس کا ختم نہیں ملے گا ہزاروں لاکھوں شانے اس کی عظمتیں اس کی جتنے اس کے صفات جس جس رنگ میں جس جس دھند میں ہیں جتنی اس کی عظمتیں جس جس طرح ہیں جتنی اس کی بلندیاں جس جس طرح ہیں اتنی بلندیوں کے ساتھ اتنی شانوں کے ساتھ اتنی عظمتوں کے ساتھ اتنے مراتبوں کے ساتھ اتنی حکمتوں کے ساتھ جمع فرما دیا اور سب کو ملا کر کہا ہم نے تو مانا یہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف اگر جہ رحمت ہے تو رحمت بھی بلند ہے عظمت بڑی اتوازمت میں بھی بلندی ہے حکمت ہے تو حکمت میں بھی بلندی ہے شان ہے تو شان میں بھی بلندی ہے قدرت ہے تو اس میں بھی بلندی ہے میں سمجھ مجھ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے اس کے صفات ہیں چاہے سمیرن کا لیلو بصیرن کا لیلو قلیم کا لیلو حلیم کا لیلو سراج کا لیلو شرف کا لیلو مشکل کا لیلو جتنے بھی اس کے صفات ہیں چاہے وہ علم پر حکیم ہو محکیم ہو منعیم ہو انعام ہو انعام یارتا کا ہو جتنے بھی اس کے صفات ہیں جتنے بھی لیلو ہر اس میں نبی کو بلندی ہے ہر شہر میں نبی کو بلندی ہے انعام یقیناً رب دیتا ہے انعام رب دیتا ہے کیونکہ وہ منعیم ہے انعام فرمانے والا ہے یقیناً رب دیتا ہے انعام اس کی طرف سے مگر ذکرک کہے کر اعلان کر دیا کہ انعام میں میں اپنے نبی کو بلند کر دیا حکمت میں بلند کر دیا شاہ میں بلند کر دیا عظمت میں بلند کر دیا ہر شہ میں نبی کو بلند کر دیا و رب آنا یعنی بلند یا ہم نے تو اس کے معنے میں کیا ہے جتنے اس ذات کے ساتھ جتنے سفات ہیں جتنے شانے ہیں ان سب ہمیں ذات مصطفیٰ کو بلند کر دی ایک معنی دوسرا معنی یہ لگا لگا تمہارے لیے کس کے لیے تمہارے لیے یہ بس سمجھے کسی اور کے لیے یہ تو صرف تمہارے لیے یا اللہ نے تمہارے لیے یہ صرف فرما دیا تمہارے لیے اب کو یہ دوسرا ہے کہ سمجھے کہ ہمارے لیے بھی بس اس کی اندر مقصد یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم اللہ رحیم اور کریم اللہ تبارت و تعالیٰ کے بندوں میں کئی محبوب بھی کئی محبوب بھی ان محبوبوں میں رسول بھی جو اول درجہ پر نبی بھی سب محبوب ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا صلاح تسلیم تک ہر کوئی نبی ہے مگر اس میں بعض رسول ہیں رسالت والے ان میں بعضوں پر صحیح رازل رسال نازل کتاب نازل ہو کھولی کتاب والے مثلا ظہور نازل ہو حضرت دعود علی صلاح پر کتاب والے تورات نازل ہو حضرت موسیٰ علی صلاح پر وہ بھی کتاب والے انجیل نازل ہو حضرت عیسیٰ علی صلاح پر وہ بھی کتاب والے موسیٰ 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 رکھ لکھ 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 کی جو بات آگئی ہے لکھ سے یہ سارے کے سارے الگ ہیں کیا ہیں الگ ہاں آدم ان کو سکر اللہ کہہ کر بلند کر گیا وہ عب البشا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی کلام بھی فرمایا کلم اللہ ہے اللہ سے کلام کرنے اس سے کلام کرنے پر بلند ہے دعوت خلیفت اللہ کتاب نازل کی زمین اور وہ خلیفت اللہ نمائد خدا بن ہے عیسیٰ علی صلی اللہ روح اللہ کلمت اللہ اللہ نے کلمہ بھی ہے روح اللہ اللہ کے روح بھی ہے اور میں بلند فرما دیا مگر کسی کو بھی عدم تا حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ السلام تک کسی سے یہ بات نہیں کہ وہ رفع نہ لگ ہے کسی سے بھی یہ بات نہیں کہی کیوں نہیں کہی ایک جگہ جمع فرما سب کو ایک سف میں جمع فرما جب سب ایک جگہ جمع ہو تو کہا یہ سب اللہ کے محبوب اللہ کے نبی ہیں کیا ہیں اللہ کے محبوب اللہ کے نبی ہیں محبوب ان میں بعضوں پر بعضوں کی فضیلت جیسے قرآن نے فرما تلکہ رسول فضل نا بعد محبوب رسول محمد ایک پر دوسرے کو فضیلت دی ایک پر دوسرے کو فضیلت دی یوں سمجھئے باپ نبی بیٹا بھی نبی جیسے حضرت عمرہ حضرت اسماعیل حضرت عیسی بیٹے ہیں یہ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی ہونے میں برابر ہیں لیکن باپ اور بیٹا ہونے میں باپ کا درجہ باپ کو بیٹے کا درجہ عیسی نبی ہیں ان کے بیٹے یاقوب نبی یاقوب نبی ہیں ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں نبی بازوں بازوں کو بازوں پر فضیلت دی اب ان سب میں جن پر کتابیں نازل ہوئے یہ اول فضیلت والے ہیں رسول ان سب میں وہ فضیلت والے ہیں یہ کہا مگم کسی کو یہ نہیں کہا وہ رفع نہیں لکھ تمہارے لئے حالان کہ وہ سب خدا کے لئے یہ سب خدا کے لئے مگر خدا نے یہ نہیں کہا تمہارے لئے ہم نے بلد کیا ہم نے تمہارے لئے تمہارے لئے خوم دی تمہارے لئے کتابیں دی تمہارے لئے رسالے دی تمہارے لئے امت دی حکمت دی تمہارے لئے دین دی مگر تمہارے لئے بلندی تمہارے لئے بلندی یہ ذکر نہیں ہوا کوئی سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا جب یہ سارے انبیاء آئے گزر جب ہمارے نیبی تشریف آئے تو ہمارے نیبی محبوبی بنے حبیبی بنے محبی بنے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں کتاب بھی نازم ہو جی قرآن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی کتاب والا کہے کہ میں کتاب والا تو ہمارے نبی کتاب والے ہیں کوئی کہے میں رسول تو ہمارے نبی رسول ہیں کوئی کہے میں نبی ہوں تو ہمارے نبی نبی ہیں کوئی کہے میں محبوب تو ہمارے نبی محبوب ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے نبوت ہونے میں برابر ہر نبی مگر وہاں بعضوں پر بعضوں کو فضیلت دی تو یہاں سب پر نبی کو ہمارے نبی کو فضیلت دی وہاں صرف بعضوں پر بعضوں کو دی تو یہاں سارے نبی پر ہمارے نبی کو فضیلت دی وہ فضیلت ورفعنا لکھ ورفعنا لکھ ہم نے بلندی ہم نے بلندی بلند کیا بلندی تمہارے کس کے لئے تمہارے اب تمہارے لئے بلندی کیا ہے کوئی سمجھ نہیں بات تمہارے لئے بلندی کیا ہے کوئی سمجھ نہیں بات یہ کیوں کہا تمہارے لئے ہم نے تمہارے بلندی بلند کیا ہم نے تمہارے لئے بلند کیا ہم نے تمہارے لئے تو مطلب جتنا بھی اللہ تبار وطالعہ کی منشاہ ومعصر جتنا تو بھی ہے یہ سب کے سب اللہ اس بلندی میں صرف سے صرف ایک نبی کے لئے دیا ہے صرف سے صرف کیا ہے ایک نبی کے تمہارے لئے بریشان اولا ہے تمہارے لئے میری عظمت اولا ہے تمہارے لئے میرے قدرت اولا ہے تمہار لئے میری حکمت اولا ہے تمہار لئے میری عظمت اولا ہے تمہار لئے میرے قدرت اولا ہے تمہار لئے کس کے لئے تمہار لئے سب تمہار لئے لگ تو اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ کائنات میں جتنوں کو بھی جو بھی مراتب ملے جو بھی درجے ملے جو بھی علم و حکمت ملے محبوبیت ملے مقام ملا درجہ ملا جگہ ملے قوم ملے عزت ملے توقیب ہوئی شان ملے جو کچھ بھی ملا جو کچھ ایک نبی کے واسطے سے ملا صرف ایک نبی کے واسطے سے ملا اور نبی کو جتنا بھی ملا خدا سے ملا جتنا بھی ملا خدا سے جو بھی ملا تمہارے لئے اور ان سب کو ملا ان سب کو جو ملا تمہارے واسطے سے سمجھ میں اگر کس کی تفصیل بین کرو اللہ تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے دنیا بھی نہیں تمہارے لیے جو دین بھی ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ تمہارے لیے اب یہاں تک باتا ہے اب آگے فرماتا ہے ذکرک وہاں بھی کاف یہاں لک یہاں بھی کاف ذکرک وہاں بھی کاف اب اس کا معنی ہے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو تمہارے لئے تمہارے ذکر کو اب تمہارے لئے تمہارے ذکر کو جب بات آئی ہے بلند کیا ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو تو اب اسی معنیوں میں اسی ترجمے کے ساتھ اب علماء آیا تقاریروں میں عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ و زبانِ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں بے شک جو بھی ہے جو بھی معنی کرتے ہیں یہ حق ہے کیا ہے یہ حق ہے مگر پورا نہیں ہے یہ حق ہے مگر پورا نہیں ہے یقیناً ہمارا نبی شان والا ہے ہمارا نبی شان والا ہے اب اس ذکر کے ساتھ ہم کو بیانوں میں تقریروں میں کتابوں میں پڑھنے کو سننے کیا تھا ذکر کو بلند کرنے کا معنی ہے جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ اب خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام جب جڑ گیا تو جو بلندی خدا کے نام کے ساتھ وہی بلندی مصطفیٰ کے نام کی یہ ایک ساتھ جڑ گیا ہے جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کوئی کہے خدا رہے خدا کو تو وہاں یقیناً مصطفیٰ کو مصطفیٰ خطابت میں نمازوں میں تقبیروں میں آزانوں میں سمجھنا ہے جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں ضرور مصطفیٰ کا رسول قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر خدا کا ذکر ہوئی نہیں سکتا ہاں ہاں اگر صرف خدا ہی کا ذکر کرتا رہے خدا ہی کا ذکر کرتا رہے خدا ہی کا ذکر کرتا رہے اور کر کے خدا کو یہ کہہ دے کہ میں صرف خدا کا ذکر ہی کرنے والا ہوں خدا ہی کا ذکر کرتا ہوں تو کہیں گے کہ Compliance سے دور کہنے پڑ مجبور ہو بغیر مصطفیٰ کے خدا کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تو کائنات میں رسول کریم چھوڑ کر کون خدا کا ذکر کر سکتا ہے سوالی بیدہ نہیں ہوتا ہے نا اب ذکر وقت میں ذکر سے مراد ذکر سے مراد کیا ہے ذکر سے مراد کیا ہے بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلندی ایسی جب ایک بار خدا بلند کر دے ایک بار دے خدا بلند کر دے وہ پھر بلندی سے نہیں آئے گا ایک بار خدا بلند کر دے وہ بلند ہی رہے گا ہمیشہ بلند رہے گا نہ اس کو زوال آئے گا نہ وہ پھر پستی میں آئے گا کیونکہ اس کو خدا نے بلند کیا ہے کس نے خدا نے بلند کر دیا ہے اب اس کو کائنات کا کو کوئی بھی کائنات کے خوبت اس کو کمزر نہیں کر سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے کائنات ختم ہو جائے اس بلندی کے مرتبے تک نہیں پہل سکتا ہے کیونکہ خدا نے بلند کیا ہے ذکر کو کس کو ذکر کو اب ذکر سے مران شان مصطفی عظمت مصطفی کردار مصطفی حفال مصطفی حقوال مصطفی توکر و توصیف مصطفی یہ خدا نے بلند کیا ہے اب اس کو کون گھٹا سکتے ہیں گھٹانے والے تو خود گھٹ جائیں گے گھٹانے والے خود گھٹ جائے مگر خدا نے بڑھا دی تو کون گھٹا سکتے ہیں سمجھنا ہے جو آج ذکر کو تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بس اس بات کو سمجھتے ہیں تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اب خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش آزم پر بلاؤں رسول کو عرش آزم پر بلاؤں یہ خدا چاہتا ہے اور عرش آزم بلند و بالا مقام خدا چاہتا ہے میرے حبیب کو عرش آزم پر بلاؤں خدا چاہتا ہے یہ میں دلیل دے رہا ہوں اپنے حبیب کو عرش آزم پر بلاؤں اور عرش آزم کے مصد سے بلند و بالا مقام ہیں میرے رسول کی بلندی کا اعلان کر دوں تو چاہتا ہے خدا کہ میرے حبیب کو عرش آزم پر بلاؤں یہ چاہت خدا کی ہے یہ چاہت کس کی ہے خدا کی ہے یہ سمجھ نہیں اس بلندی پر لانا چاہتا ہے اس بلندی پر بلا کر بلندی مصطفیٰ کی بتانا چاہتا ہے حرفو عرش آزم پر لانا چاہتا ہے یہ چاہت خدا کی ہے مگر لکھ تمہارے لئے ہمارے نبی تو تبھی چاہے نہیں تھے کہ عرش آزم پر جاؤں میں عرش آزم پر جاؤں کبھی ہمارے نبی نے اللہ سے یہ نہیں مانگا تھا کہ اے اللہ میں عرش آزم پر آؤں گا میں جنت دیکھوں گا میں صدرت آؤں گا ہمارے نبی نے کبھی چاہا نہیں تھا کبھی چاہا نہیں تھا اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ اے اللہ میں جرہ دیدار کرنا چاہتا ہوں وہ اور نبی ہیں وہ اور نبی ہیں کوہے تور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کوشو گزار ہوئے تھے اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں یا ربی یا ربی میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا جلوہ بتا مگر ہمارے نبی لیے دبی ایسا تھی کہ اللہ تعالیٰ جلوہ بتا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں ہائے کنی ایسا اس بات کی دلیل لہتا ہے کہ ہمارے نبی نے اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کے سلوہ کی دعائیں کر رہے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے سمجھے میں ہے سب کو آرزو تھی دیدارے خدا کی سب کو آرزو گیا لکھتا ہوں سب کو آرزو تھی دیدارے خدا کی مگر اللہ کو چاہت تھی دیدارے مصطفیٰ کو چاہ کر بلایا لگ کے مانے لئے تمہارے لئے اگر خدا نے عرش آزم پر بلایا ہے تمہارے لئے یہ مصطفیٰ کے لئے نہیں ہے مصطفیٰ کے لئے ہوتا ہمارے رسول کے لئے ہوتا تو اس رات ہمارے نبی چادر تانے سوتے نہیں چادر وڑ کے نہیں سوتے کہہ دیتا ہے تمہارے لئے میں بلا رہا ہوں تمہارے لئے آپ دیکھئے کسی کوئی ملجمت دینا ہے کوئی کام دینا ہے کوئی حدیعہ وغیرہ دینا ہے دعوت دیئے بلایا ہے تمہارے لئے میں نے بلایا ہے تم کو فلانے کام سے یہ کام تمہارا ہے یہ تمہارے لئے ماں سمجھ گیا اب میں گیا میں نے اپنا کام دیکھ لیا میرا کام تھا میرے لئے تھا میں نے کر لیا آ گیا میرے لئے مگر یہاں تمہارے لئے کی جو بات آئی ہے یہ میرا مصطفیٰ کے لئے نہیں تھا یہ چاہتے خداوندی تھی چاہتے خداوندی تھی یہ تمہارے لکھ میں نے میراز دیا تمہارے لئے یہ میراز اس کا دینا یہ مصطفیٰ کے لئے نہیں تھا میں سمجھ میں آ رہی نا تو یہ بات لکھ تمہارے لئے اس میں لاغو نہیں ہوتی اگر مصطفیٰ کے لئے ہوتا تو مصطفیٰ ساری رات جاگتے بیٹھتے یہ تذویحات و تحلیل میں بیٹھتے دعائیں کرتے آج کی رات خدا کی بارگاہ میں جانا ساری ساری رات عبادت کرنے والے جاک جاک کر قیام میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے رسول اسی راتوں کیوں سو گئے معلوم ہا کہ آج کی رات میرے لئے نہیں ہے یا آج کی رات اس کے لئے آج کی رات میرے لئے نہیں ہے آج کی رات اس کے لئے ہے تو معلوم یہ ہوا عرش آزم کی بلندی اس بلند مقام پر بلانا اللہ نے یقین کے ساتھ پیارے رسول کو اس بلندی پر بلایا مگر وہ بلندی بھی مصطفیٰ کے لئے نہیں تھی خدا کے لئے تھی وہ بلندی بھی کس کے لئے تھی خدا کے لئے تھی سوال یعنی کیوں لک کی جو گا اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے یہاں کہا تمہارے لئے تمہارے لئے تو اس میں یہ تمہارے لئے کا جو سعرہ ہے اگر تمہارے لئے ہوتا تو ہمارے رسول جاکتے سوتے لیں اس لئے چادر تان کر سوکر یہ پتہ دے دیا کہ اے میرے امتیوں آج کی رات یہ میرے لئے نہیں ہے کس کے لئے خدا کے لئے کیونکہ وہ بلارا مجھے کون وہ بلارا ہے کہ اس کے لئے اب تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کیا اب حقیقی معنی پہ آئی تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کیا تو اس سے معنی یہ ہوا کہ نبی کے لئے کس کے لئے نبی کے لئے جو بلند بالا ہے نبی کے لئے تمہارے لئے آیا تھا تم معلوم کیا ہوا نبی کے لئے نبی کے لئے جو بلند بالا ہے وہ ذکر ہے ذکر مصطفیٰ کیا ہے وہ ذکر ہے ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے ذکر مصطفیٰ تمہارے دی تمہارے ذکر کو بلند کر دیا اب تمہارے لئے کسی غے میں دیکھیں تو نبی نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے لئے جو بلند کیا وہ کیا ہے ذکر مصطفیٰ اب ذکر مصطفیٰ کیا ہے نام ہے مقام ہے یہ عرشیعظم کی بلندی ہے شان ہے یہ ساری کی ساری تو رب نے عطا کی ہیں یہ ساری کی ساری تو رب نے عطا کی ہیں کہیں وہ دوہا کہہ کر عطا کر دیا کہیں وہ الفجر والیال کہہ کر عطا کر دیا کہیں یاسین و تاہا کہہ کر عطا کر دیا کہیں مذبیل و مدسر کہہ کر عطا کر دیا کہیں حامیل کہہ کر عطا کر دیا کہیں وما صلی اللہ رحمت للعالمین کہہ کر عطا کر دیا شاہدہ مبشیر کہہ دیا عطا کر دیا دعائی نے للہ بیجی عطا کر دیا کہیں سراج المنیر کہا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جو ہتا کرنا ہے جو شانے ہتا کر دیا مگر اس لفظ کا جو خاص مفہوم ہے وہ ہے ذکرِ مصطفی کیا ہے وہ ذکرِ مصطفی اب وہ ذکرِ مصطفی ایسا ہے کہ وہ صرف سے صرف تمہارے لیے اس کے لیے تمہارے لیے کسی اور کے لیے نہیں تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا آپ دیکھنا یہ تھا کہ وہ ذکرِ مصطفی ہے کیا جو ان کے لیے رب نے بلند کر دیا ان کے لیے جو رب نے بلند کر دیا ایسا بلند کر دیا کہ صبح قیامت قیامت کے بعد یہ ہمیشہ بلند تمہارے لئے تمہارے ذکر کو یہ ذکر مصطفیٰ اب جو ذکر مصطفیٰ ہے یہ کیا ہے ہر نبی سے پوچھا جائے ہر رسول سے پوچھا جائے ہر نبی اور ہر رسول دنیا میں تشریف لائے ان کے لئے بھی ذکر تھا ذکر تھا ہوتا تھا کرتے تھے پڑھتے تھے ان کے لئے بھی تھا ایشہ نہیں کہ نہیں تھا مگر ان کے لئے جو تھا صرف صرف امیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو تھا وہ ذکر تھا جس کے اندر ذاتِ خدا کے ساتھ ذاتِ مصطفیٰ وابستہ چھے ذاتِ خدا کے ساتھ ذاتِ مصطفیٰ وابستہ چھے اور ان کی امت میں ذاتِ خدا کے ساتھ ذاتِ ان ان نبیوں کی ذات وابستہ چھے مگر سارے نبیوں میں ذاتِ خدا کے ساتھ ذاتِ مصطفیٰ چھے مگر جب ہمارے نبی کی بارے آئی تو ہمارے نبی کے ذکر میں ہمارے نبی کے ذکر میں کسی کی ذات نہیں تھی صرف ایک ذات تھی وہ تھی لا حلالہ اللہ صرف ایک ذات تھی کیا تھی صرف ایک ذات تھی وہ کیا تھی لا الہ اللہ اور یہ لا الہ اللہ جو ہے یہ خاصانے خاص نبی کا ذکر ہے اور اس لا الہ اللہ کو ذکرِ مصطفیٰ کہتے ہیں ذکرِ مصطفیٰ کہتے ہیں اور یہ لا الہ اللہ جو ہے یہ خاص نبی کا ہے یہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہے کسی سے نہ حدیعے میں ملا ہے کسی سے ملا ایسا نہیں ایک نبی سے دوسرے نبی دوسرے سے تیسرے سے چھوڑے سب منتقل منتقل ہوتا 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 ہے نہ یہ خاص ان کا ہے کیا ہے یہ خاص کیا ہے ان کا ہے ذکر ذکرِ مصطفیٰ جب یہ خاص ذکر ہے ذکرِ مصطفیٰ تو یہ ذکرِ مصطفیٰ کہہ لیا وہ کونسا ذکر ہے ہر نبی ہر رسول کے ساتھ دون لا الہ الا اللہ محمد الرسول مگر ہمارے نبی کے ساتھ یہ کی دوسرا دوسرا جب ذکر ذکرِ مصطفیٰ میں ثانی نہیں ہے ذکر اور ذکرِ مصطفیٰ میں کوئی ثانی ذکر نہیں ہے تو ذاتِ مصطفیٰ کا ثانی کون ہوگا ذاتِ مصطفیٰ کا ثانی کون ہوگا جب مصطفیٰ کے ذکر کا ثانی کون لیا اتنا بلند کر دیا اب ذکر کی بات ہو رہی ہے اتنا بلند کر دیا کہ ذاتِ مصطفیٰ کے تلوہ تک عرشِ آزم چھوٹا ہے ساق عرش کی پشانی پر ذکرِ مصطفیٰ لگا ساق تو مطلب تلوہ تک عرش عرشِ آزم کی پشانی پر ذکرِ مصطفیٰ ہے تو مطلب تلوہ پر نظر کرو تو عرشِ آزم نظر آئے چہراتِ خود لا اللہ اللہ ذکرِ مصطفیٰ تو رسول مقرب صلی اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ کا چہر مقدس چہر مقدس تو حید امدعہ ہے لا الہ اللہ ورفع الالک اب لا الہ اللہ اتنا بلند ہے اس سے بلند کوئی عوض کر نہیں تم بیزان میں رکھو اس سے وزندار ساتھو زمین ساتھو آسمان سمجھ اس کا توازن کائنات ساری کائنات تحلقی ہو جائے گی مگر ذکرِ مصطفیٰ بسن بن جائے اتنا ہو سا اور اسی کی تحقیق میں سارا آگا عرش عظم سے لے کر تحت اس سرح تک جتنے بھی عالم ہیں اسی کی تفسیر میں ہے اسی کے معنوں میں جتنی کتابیں ہیں اسی کی تفسیر میں جتنے رسالے ہیں اسی کی تفسیر میں جتنی مخلوق ہے سو اسی کی تفسیر میں یہ سارے عالموں کی جمع ہے کل کائنات کی جمع ہے بہر 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 سفر شجر یہ چتنی بھی کل ہیں کائنات پوری کائنات اسی میں جمع ہے اس کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ اللہ تو مطلب اللہ کس کے ساتھ ہے یہ سارے کائنات کے ساتھ جمع ہے جب یہ جمع کر دی اور جو جمع ہو کر لفظ بن تو یہی لفظ ذکر مصطفیہ ہو گیا یہی لفظ ذکر مصطفیہ ہو گیا اب وہ ذکر مصطفیہ اتنا بلند ہو گیا اس سے بلند کوئی ذکر نہیں اس سے بلند کوئی ذکر نہیں تو یہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے یہ ذکر مصطفیہ ہے اور یہی ذکر کو تمہارے دی تو یہ صرف نبی کے لئے تو مطلب خدا ہے تو نبی کے لئے دنیا ہے تو نبی کے لئے آخرت ہے تو نبی کے لئے جنت و صدرت و روز و شکر شیلو و قلم ہے تو نبی کے لئے تمہارے لئے اور یہ صبر کچھ جب تمہارے لئے ہے تو تمہاری ذات اتنی بلند ہے اس بلندی کو کائنات کا ذرہ کی آلہ بھی چھوٹ نہیں سکتا اس لئے بلند کر دیا رب نے تمہارے ذکر کو ذکر کو صرف ذکر کو بلند کر کرنے کا مانا یہ ہوا کہ ذکر ہی اتنا بلند ہے تو ذکر کرنے والی ذات اتنی بلند ہوگی تو مراد ذکر سے مراد سمجھایا کہ اس کا ذکر ہی اتنا بلند ہے کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی اس کو خاتمہ نہیں ہے نہیں کبھی وہ مجبور محتاج نہیں اور کوئی اس ذکر کو گھٹا بھی نہیں سکتے تو ذکر ہی اتنا بلند ہے تو ذات کتنی بلند ہوگی جو اتنا بلند ذکر کرتی ہوگی اس بات کو اگر سمجھیں گے کوئی گمرا نہیں ہوتے ساری گمراہیوں کا جو قارن ہے کہ ہم صحیح معلوم میں سمجھ نہیں پاتے اب یہاں مقام مصطفی بتایا جاتا ہے مقام مصطفی تو دینے والا رب ہے وہ تو بلند مگر حق حقیقت ذکر مصطفی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ذکر مصطفی کیا ہے تو وہ ہے وہ ذکر لا الہ اگر کوئی کہے دیں کہ لا الہ اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہے یقین مگر یہ ذکر ذکر مصطفی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ جو ہے یہ ذکر جو ہے یہ نبی کا ذکر نہیں ہے یہ ذکر ہے آدم سے عیسی تک نبیوں کا رسول کا اللہ کے مہبوبوں کا خوروں کا غلماؤں کا رزوانوں کا جنت کے درباروں کا صدرت والوں کا فرشتوں کا اور ساری کائنات کے رب کا رب کائنات اور یہ ذکر ہے ذکر خدا کیا ہے یہ ذکر خدا اب یہ ذکر خدا یہاں تو ذکر مصطفی کی بات ہو رہی ذکر خدا اب ذکر مصطفی ہے لا الہ اللہ اور ذکر خدا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ اسے اب یہ ذکر کی بلندی ہی سمجھ نہیں پاتے اس ذکر کی بلندی سمجھ نہیں پاتے اس ذکر کو بلند کرنے والا خود بلند رب کائنا کا جو ذکر ہے اس کی بلندی کو کیا سمجھ سمجھ نہیں ہے اب یہ جو لا الہ اللہ ہے اس ذکر کی بلندی کو ہم سمجھ نہیں پاتے اس کا توازن سمجھ نہیں پاتے اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتے اس کی عظم سمجھ نہیں پاتے اب اس ذکر کو جو ذات بلند بالا کی ہے اس ذات کے ذکر کو کیا سمجھ کی جو ذات اس کو بلند کی نا تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کی جو ذات اس ذکر کو بلند کی ہے وہ بلند کرنے والی ذات اللہ اکبر ہے اس نے جو بلند کی ہے اس بلندی کی ہوئی ذات جس کے ذکر کی بلندی کو کیا سمجھ کی وہ ذکر ہے ذکر خدا جو محمد رسول اللہ اس لئے پہلے لا الہ اللہ کو سمجھ سمجھ نہ اگر آسان ہے تو مشکل تو مشکل ہے محمد رسول اللہ اس لئے پہلے لا الہ اللہ کو رکھا پا محمد رسول دیکھئے فرض بڑا ہے پہلے ہوتا ہے سنت فرض کے بعد درجہ ہے مگر یہاں پہلے سنت فرز یہاں سنت بڑی ہے سنت مصطفی یہ ہے تو سنت مصطفی مگر کس کو خدا نے فرض بنا دیا محمد رسول یہ ہے تو فرض خدا مگر مصطفی نے سنت بنا دیا ہم نہ سنت کو سمجھ باتے نا فرض کوئی سنی اب بات کہتے ہیں کہ فرض آسان سے سمجھ میں آ جائے گا مگر سنت سمجھ نہیں کیوں یہ کسی ہے فرض والا دیکھتا نہیں سنت والا دیکھتا ہے فرض والا دیکھتا نہیں سنت والا دیکھتا ہے جو نہیں دیکھتا وہ آسان ہے جو دیکھتا ہے وہ مشکل جو نہیں دیکھتا وہ آسان ہے جو دیکھتا ہے وہ مشکل وَرَّفَعْنَا لَتَ ذِكْرَت بُلَلْد کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو تو یہ ذکر تمہارے لیے یہ خاص مصطفیٰ کے لیے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ ذکر جو خاص مصطفیٰ کے لیے ہے تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا مصطفیٰ نے اممت دینا مگر مصطفیٰ کو چھوڑ کے اگر کوئی ذکر کرے تو ذکر نہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ہاں ہمارے لیے یہ کب ہوگا جبکہ رسول کے ساتھ ہون کب ہوگا رسول کے ساتھ اطاعت میں ساتھ ہوں تابداری میں ساتھ ہوں سندت میں ساتھ ہوں شریعہ میں ساتھ ہوں محبت میں ساتھ ہوں تم یہ ذکر حدیتاً تحملتاً صدقہ مصطفیٰ کا اس کی عزمت ملے گی اگر نہیں بغیر مصطفیٰ کے ہم یہ ذکر لا امدار ہی نہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے رب نے فرما دیا تمہارے لیے تمہارے زیبت کو جب یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس کے پیچھ کیوں بھاگے بس ہوئے بھاگے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہاں یہ مصطفیٰ کے لیے اگر مولا مآخہ کو پسند آگے گا اس کی جھولی بھی کچھ تن کے برکت پر جائے تو وہی ہی بہت کچھ دولت کون میں جائے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے ذکر اللہ 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 کے خاص پیارے حسون کا ذکر وہی کا ذکر خاص ہے رہے گا اب اسی ذکر کے پردو تو زمانہ ہے اسی ذکر کا پردو زمانہ ہے اس زمانے میں ہم بھی ہم اس سارے کا سارا بسار اس ذکر مصطفی اب ہم آج کل علم والے بھی ایسے ہیں اکثر لوگوں کو دکھا گیا ہے یہ جو ذکر ہے ذکر مصطفی کہلاتا ہے بظاہر مصطفی سے تم بھاگتے مدینے سے بھاگتے ہیں عظمت رسول سے نسبت رسول سے بھاگتے ہیں مگر یہ سمجھ کر یہ ذکر لے لیتے ہیں کہ یہ خدا کا ذکر ہے نادان ہے ہنپڑ ہے جوا جاہید ہے یہ خدا کا ذکر کیسے ہوا ہے خدا کا ذکر وہی ہوا جو خدا ذکر تھے تو خدا خدا ہو کر خود کا ذکر خود کیسے کرے گا نادان اتنی طور کیا ہے خدا خدا ہو کر خود کا ذکر خود کیوں کرے گا اب ہم تذبعہ میں لے لیتے ہیں لا 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 اگر پڑھتے ہیں تو یہ خدا کا نہیں مصطفیہ کا ذکر مصطفیٰ کی نسبت جو بھاگتے ہیں اور شانِ مصطفیٰ میں آنے مصطفیٰ میں علمِ مصطفیٰ میں مصطفیٰ میں کوتاہیاں خانیاں سننے کی کوشش کرتے ہیں توازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے کہ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ بیسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان پہ لیے نہیں ہے کیوں کہہ سکتے ہیں کونسا حق ہے کس نے دیا یہ حق ماں سمجھ نہیں اگر وہ قرآن پر ایمان لکھتے ہیں خدا پر ایمان لکھتے ہیں تو یہ حق ان کو نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے لیے جو نسبتِ مصطفیٰ میں قطعہِ مصطفیٰ میں سنتِ مصطفیٰ میں محبتِ مصطفیٰ میں جو دور جاتے ہیں غرب ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں کہ مصطفیٰ نے ان کی چوریوں میں اپنی چاہت و محبت کے لاغ دیا تو ان کے لیے یہ حظمت بہت بڑی نولت بن گئی کہ وہ ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو ذکرِ مصطفیٰ کے ساتھ ذکرِ محبت جاتے ہیں اب یہ اور دلیل میں دیتا ہوں گا اب یہ لا الہ الا اللہ اگر جس اس کے اندر یہ تو کہتے ہیں نا یہ تعوید ہے اس کا معنی یہی ہے کہ نہیں اس یو آئے معبود اللہ کہہ ہاں یہ تو معنی ہے کیا ہے یہ معنی ہے ترجمہ ہے مگر ایمان ترجمے سے نہیں بنتا ایمان ترجمے سے نہیں بنتا معنوں پہ ایمان نہیں ہے کلام پہ ایمان ہے کلام اور ہے معنی اور ہے اب قرآن ہے خدا کا کلام ہے ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے معنوں سے ہمارا ایمان نہیں ہے اس کے ترجمے پر ہمارا عمل نہیں ہے ہاں اس میں بھی بعض آیتوں پر عمل ہے بعض آیتوں پر عمل ہے بعض آیتوں پر عمل ہے کریں گے تو مسلمان چھوڑیں گے گنے گار بعض آیتوں پر عمل نہیں کریں گے گنے گار چھوڑیں گے اس بھی نہیں قرآن ہے اس کے کلام پر ہمارا ایمان اگر ترجمہ لے کر کہہ دیں گے لا ایراحی اللہ نہیں سوائے معبود خدا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ایک بار نہیں ایک لاکھ بار بھی لا الہ الا اللہ کہے دو تو وہ ایمان والا ہو ہی اس میں بھی ایک اہل نکتہ ہے بندے یہ ذکر جو ہے مصطفیٰ سے کیوں دنیا میں آ کر ہر ایک ایمان لائے مگر انبیاء ایمان کے ساتھ آئے انبیاء ایمان کے ساتھ آئے تو ان کا ایمان کے ساتھ جو آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے دنیا میں آ کر جو ایمان لاتا ہے وہ امتی ہوتا ہے نبی میں امتی میں یہی فرق ہے اب ہمارا ایمان جو ہے جو دنیا میں آ کر لاتے ہیں وہ نبی پر آئے ذاتِ مصطفیٰ پر اگر ذاتِ مصطفیٰ نہیں تو ہمارا ایمان بھی دنیا میں آنے کے بعد ہمارے نبی کے قول و فعل پر دعوان قرآن بھی کہتے ہوئے جو ایمان ذاتِ مصطفیٰ پر لائے وہ ایمان والا داخل اسلام ہوگا اب انبیاء جو ایمان لائے تو وہ نورِ مصطفیٰ پر کس پر نورِ مصطفیٰ پر خدا کو دیکھا نہیں کسی نے خدا کو دیکھ کر کوئی نبی ایمان نہیں لائے نبی کو دیکھ کر ایمان لائے بس فرق اتنا تھا ہے کہ انہوں نے نورِ مصطفیٰ کو دیکھا اور دنیا میں ہم نے ذاتِ مصطفیٰ کو دیکھا مگر دونوں کا ایمان کی ایک ہی ہستی سے ہے بس مقام بدلا ہے جو نورِ مصطفیٰ ہے وہ مقام آور تھا بلند تھا جو ذاتِ مصطفیٰ ہے وہ مقام زمین ہے اب ہمارے نبی میں جسمانیت روحانیت نورانیت جسمانیت روحانیت اب روح بنی ہے نور سے روح کسے بندی ہے نور سے اب نور ضبط ہوا روح میں روح بیٹھی جسم میں نور ضبط کہا ہوا روح میں اور روح بیٹھی جسم اور جسم آیا شہرِ مقام تو ذاتِ مصطفیٰ میں نورانیت بھی ہے روحانیت بھی اس وائی ہے تین عالم کیا ہیں عالمِ انوار بھی ہے عالمِ اروا بھی ہے عالمِ بقاء تین عالم اس کے ہمارا ایمان اسی نبی پر ہے اور ان نبیوں کا ایمان اسی نورِ مصطفیٰ پر ہے مگر خدا کو دیکھ کر ایمان کسی نے نہیں لائے کیوں خدا کو دیکھنا ہی بڑی بات ہے خدا کو دیکھے تو بھی ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے خدا کو دیکھے تو ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایمان اس کو کہتے ہیں جو چھپے ہوئے کو ماننا جو غائب میں ہے اس کو ماننا پہ سمجھ میں آرہی ہے جو غائب میں ہے جو چھپ کر ہے اس کو ماننا دلو جانسے ماننا اب خدا جب ظاہر ہو گیا تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہمارے نبی نے کہا ہے آمنت باللہ اللہ پر کی مان لاؤ تو ہم نے کہا دیکھا نہیں ہے ہم نے ایمان لاؤ دیکھ جاتا تو پھر ایمان کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں دیکھا ایمان اور ایمان کس پر لائیا نبی کے قول پر نبی کے قول پر تو نبی سے اتنی گہری محبت محبت کا تعلق اتنا گہراہ ہو جو نبی جو بھی کہہ دیں آنکھیں بند کر کر مان گیا اس کا ایمان اتنا سمن گیا اتنا سمن گیا اب جب اس نبی پر ایمان لائے تو پھر اس ایمان کا ایک حصہ ہے جنت سدرت فرشتے دوزخ عرش کرسی لوگ قلم آپ سمجھ بھی رہی ہے نا یہ سب دیکھتے نہیں قیامت دیکھتے نہیں قبر کا عالم دیکھتا نہیں ممکنوں نہیں دیکھتے نہیں سوال و جواب سنتے ہیں یہ سب غیب ہیں اس غیب کو بتانے والا بھی غیب دا ہوتا ہے جو غیب کو بتا رہا نا وہ بھی غیب دا ہوتا ہے اگر وہ غیب دا نہیں ہے تو میرے غیب کیسے بتائے کیسے بتائے چلو مان نے فرشتہ آگر بتایا اچھی بات اب فرشتہ ظاہر میں ہے یا غیب میں کسی نے دیکھا ذبراہی کیسا ہے کالا ہے گورا ہے نیکہ اسرائیل کو کس نے دیکھا اسرائیل کو کس نے دیکھا منکر اننکر کو کس نے دیکھا اگر سوال و جواب کی آواز کس نے سنا کرامر اوقاتی بھی ان کی کس نے دیکھا فرشتوں کی ٹولیاں فرشتوں کی جرومت کس نے دیکھا براہ کو کس نے دیکھا یہ سب غیب ہیں نا مگر ہمارے رسول نے دیکھا تو معلوم ہوا جو غیب ہیں جو دیکھتے ہیں وہ بھی غیب دامتا ہے اکثر لوگ یہی خطا کر بیٹھتے ہیں کہ ہم علم کے بارے میں یہاں تو علم نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے علم اور ہے حقیقت اور ہے یہاں تو حقیقت ہو رہی ہے ملنا چھلنا ہو رہا آنا جانا ہو رہا ملاقاتیں ہو رہی کلام ہو رہا ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے آوازیں سن رہے ہیں اور ہمارے رسول نے تو فرشتوں کی قد و قامت بھی بتا دیا ان کے پر کتنے ہیں بتا دیا زبان کتنے ہیں بتا دیا آن کتنے ہیں بتا دیا وسیعہ کتنے ہیں بتا دیا کتنے انچے ہیں بتا دیا دیکھیں ہوں گے تو بتائیں گے اب جبراییل کی جو فرشتہ ہے جبراییل جو فرشتوں کا سردار ہے اس کا ایک پر مغرب میں ہے تو دوسرا مشرق یہ کس نے دیکھا ہے نبیلے دیکھیں گے دیکھیں گے تو بتائیں گے تب وہ غیب میں ہے نا مکائی کتنے سر ہیں سر میں کتنی زبانیں ہیں کتنی تصویر کرتا ہے وہ تصویر کے جب خطرے پڑتے ہیں تو اسے کتنے دنے کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں نبیلے ملکس کے سروں کو بھی دیکھا آنکوں کو بھی دیکھا زبانوں کو بھی دیکھا دیکھا ہی نہیں کتنی زبانیں ایک سر میں ستر ہزار زبانیں گناہ گنبیلی ہیں ہر زبان سے ذکرے مدھا سبحان اگر ہر تزویر سے ستر ہزار فرشتے گنبیلی ہیں اب غیب داں ہے تو یہ سب غیب کی باتیں ہوں گے نا اب وہ علمِ غیب پر جو اعتراض کرتے ہیں یہ تو حقیقت ہے حقیقتِ غیب پر کیوں اعتراض نہیں کرتے صرف علم پر اعتراض کرتے ہیں اب علم کیا ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہیں اگر کتابوں میں نہیں پڑھتے وہ علم غیب ہے سمجھ میں لیا آپ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیاتِ طیبہ میں کس کی کونسی کتابیں پڑھیں جب نہیں پڑھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بزارتے مصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ جو حکمتیں جو ان بتا رہے ہیں جو علم بتا رہے ہیں حکمت پر کردار پر اصلاح پر عدر و انسان پر سچائی و صداقت پر اماننداری پر سلا رحمی پر تو وہ علم کن کتابوں سے پڑھا تھا کن کتابوں سے لیا ہے تم معلوم یہ ہوا وہ علم کسی کتاب میں نہیں تھا کسی کتاب سے لیا نہیں کسی کتاب پڑھا نہیں جو علم آیا ہے تو وہ ان ہی علم غیب ہیں تو علم کیا ہے اسی کو تیل میں غیب پڑھتے ہیں جو ظاہر میں نہ ملے باطن میں ملے تو اسی کو غیب پڑھتے ہیں غیب کمانا کیا ہے چھپا ہوا اب میرے دل میں کیا چھپا ہے کس کو معلوم کتاب میں کیا چھپا ہے سب کو معلوم پڑھ سکتے ہیں مگر دل میں کیا ہے چھپا ہے کس کو معلوم جو دل میں ہے وہ غیب ہے جو کتاب میں ہے غزاہی ہے اتنا بھی سمجھ نہیں باتے اکثر علم پر اعتراض کرتے ہیں یہاں تو حقیقت ہو رہی ہے حقیقتیں مصطفیٰ پر اعتراض نہیں کرتے صرف علم پر کرتے ہیں تو بہر پر ورفعن الہتراض یہ ساری چیزیں ساری باتیں ذکر مصطفیٰ میں رکھتے ہیں اور یہی ذکر تھا رسول کا لا الہ الا اللہ اب آگے دوسرا نہیں اب آگے دوسرا یہ اہمیادت ہے جو محمد الرسول اللہ یہ غیر ہے لا الہ الا اللہ ظاہر میں اب علمی غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے یہ بات ضرور جان لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ جو ہے کہ ظاہر ہے کیا غیر ہے لا الہ الا اللہ ظاہر میں ہے جو ظاہر ہے اس کو غیر کہتے ہیں جو غیر میں ہے اس کو ظاہر بگاتے ہیں کیوں؟ یاد نہیں میں عبدالی دوں گا ہر مجی دنیا میں ترشیف لائے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ لائے کی نہیں لائے؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پر جاتے ہیں اتنے بھی آئے آئے کی نہیں آئے؟ انہوں نے سب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے نہیں پڑھا تو اس وقت ہمارے نبی غیر میں ہیں یا ظاہر میں غیر میں سے نا جو غیر میں ہیں غیر میں جو ہیں اس غیر میں رہنے والوں کا ذکر ظاہر میں لا الہ اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے وہ انبیاء تھے پہ سمجھ میں ہے؟ اب محمد الرسول اللہ اب یہ ذکر ذکر خدا ہے کیا ہے؟ ذکر خدا ہے جب ذکر خدا ہے تو خدا غیر میں ہے یا ظاہر میں غیر میں جب خدا غیر میں ہے تو اس کا ذکر بھی غیر کہلائے گا جب اس کا ذکر غیر میں ہے جب اس کا ذکر بھی غیر میں کہلائے گا تو اس غیر میں رہنے والے ذکر کی حقیقت ظاہر والا کیا جانے یہ کس کو پتا اب ظاہر کیا ہے؟ لا الہ یہ ظاہر ہے کیوں ہر نبی نے کہا؟ اور یہ خاص کہ تمہارے لئے وہ رفع نہ لگا ذکر تمہارے لئے ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا اب وہ کتنا بلند ہے؟ ہر چھوٹے قدوارہ بھی جاتا ہے ادنا چھنٹی بھی جانتی ہے ہاتھی بھی جانتا کیوں وہ سب سے بلند ہے؟ تمہارے لئے بلند کر دی یہ ظاہر ہے لا الہ اللہ لا لا الہ اللہ لا الہ اللہ ما سمیت ظاہر نبیوں کی زبان خاص کر ہمارے نبی کا ذکر ہمارے نبی سے پاہلے چوہ آئے وہ بھی ذکر کرتے تھے جبکہ ہمارے نبی غیب ہیں اور یہی ذکر ذکر خدا بھی ہے کیونکہ وہ بھی غیب ہیں تم معلوم محمد رسول اللہ یہ غیب ہے جو جس کا ذکر خود غیب میں اس غیب ذکر والے کو خود کہتے ہیں علم غیب نہیں کہ نادا نہیں کھوتا ہے جہاد دینے والا تو خدا ہے دینے والا خدا ہے مگر کتنا گاب دیا کہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ جو غیب میں ہے وہ غیب میں ہی دیتا ہے جو غیب میں ہے وہ غیب ہی میں دیتا ہے دکھا کر دے گا سوال ہی پیدا رہے تو دکھا کر دے گا تو ظاہر ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دی سینوں زبانوں ساکھ عرش کر اب یہ لا الہ الا اللہ جتنا بلند ہے جتنا بلند ہے بلند بتا رہے وہ ذکر ذکر مصطفی اسی لئے قرآن میں یہ دو ذکر ایک جگہ جمع نہیں فرمایا یہ اتفاہ نہیں اس کی حققت کچھ آل ہے ایک جگہ کیوں نہیں لائے ایک ساتھ کیوں نہیں لائے معلوم کیا ہوگا کہ لائلہ اللہ آ رحم رسول اللہ آ اب اس کی چھوڑی سی بھی ایک بات میں بتا دیں لائلہ اللہ جو رہے ہیں اس کی صفحات جو رہے ہیں اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اس کی خوبیاں اس کی شان اس کی صفحات مگر محمد رسول اللہ جہاں یہ قلبہ آیا وہاں غلام مصطفیٰ کی خوبیاں جو کس کی خوبیاں غلام مصطفیٰ والذین معا عشدہ علی کفار علام بینا تراح ممرو کائن سوچ یہ کس کی خوبیاں ہیں غلام آن مصطفیٰ اللہ سمجھ ہے کس کی خوبیاں ہیں غلام آن مصطفیٰ تو اللہ تبار و تعالی اس کی منشاہ پر محمد رسول اللہ صرف کا جو اعلان فرمائے اس اعلان کے ساتھ اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ صرف سے صرف میرے حبیب کی شان میرا حبیب جسے چہتا ہے اس کو بھی حبیب کے ساتھ ملا کیونکہ وہ تو میرا حبیب ہے اور اس کے یہ حبیب ہے سنجھ نہیں وہ تو میرا حبیب ہے اور جو حبیب کے حبیب ہے جو حبیب کے وفاد ہیں پیار غار ہیں ان کو بھی ساتھ مصطفی کے جو ہے پیارے پیارا پیاروں کا پیارا بھی مصطفی پیارا میں تجھے جدا نہیں کر سکتا تو جدا نہیں کر سکتا کہیں بھی قرآن مدید کے اندر رب نے اپنے حبیب کو جدا کرنے کا ذکر ہی نہیں کیا مگر مصطفی نے اپنے مفاداروں کو چھوڑ کر رب کو جونے کا ذکر نہیں اس لیے اللہ نے پیاروں کے پیاروں کو بھی اپنا پیارا بنانی بللہ جی معبولو جو تیرے ساتھ ہیں مع بمانی سدیغ اکبر رجل اللہ تعالی یار غار رسول مع تیرے ساتھ بچپن سے ساتھ ہیں جوانی میں ساتھ ہیں زندگی میں ساتھ اور قبر انور میں بھی ساتھ ہیں برز قیام بھی ساتھ اشدع کفر جو تافروں پہ سخت ہیں وہ خواب خیاض ہیں کفر پہ سخت چکٹان کی طرف رحم والے موم سے بھی نرم ہیں سخ خواب عالی ہیں عثمان غنی رکع سجدہ وہ مولا علی ہیں یہ چار یار ہیں اس یار خدا کے جو خدا کا یار اس یار خدا کے یہ چار یار یہ چار رسول پانچ بس مولی لائے تو میرا کہنے کا مطلب جہاں ذکر مصطفی آیا وہاں اس کی خوبیاں بیان ہوئی جہاں ذکر خدا آیا وہاں مصطفی کے ساتھ وفادار مصطفی کا بھی ذکر آ گیا تو وفاداروں کا ذکر کرنا خدا کی سنن تعریف کرنا خدا کی سنت صحابہ کی تعریف شہدہ کی تعریف صالحین کی تعریف صدقین کی تعریف صلحہ مقریوین تعریف کرنا ذکر کرنا یہ سنت خدا وفادی اور خدا کی خوبیاں اس کی بڑھائی بیان کرنا یا سنت مصطفی کیا سنت مصطفی سنت مصطفی اگر خدا کی خوبیاں بڑھائی بیان کر سکے نہ کر سکے کچھ حض نہیں مگر رسول مقرب 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 بیان بیان کرنا یہ فرض سنت خدا اس میں کوتا ہی خودی تو ایمان چلا جائے گا اللہ کو نہیں مانے گا منکر بن جائے منکر کی خطہ مانف ہو سکتی نبی کو نہیں مانے گا منعف بن جائے منعف کیونکہ منکروں سے بڑا منعف اس کا قتل واجب ہے سنین تو یہ معنی ہے ورفعنا لگا ذکر ہم نے بلند کیا ہم نے تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو اب اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ذکر مصطفی تو رسول کی ذکر میں شدیق اکبر رسول کے ذکر میں افارت ہے رسول جس کا ذکر عثمان غری کا ذکر کیا رسول مکرم میں علی کا ذکر کیا حسن کیا فاطمہ زہرہ کا ذکر کیا عبوز الغفاری کا ذکر کیا عبود الرطا کا ذکر کیا مرشو کا ذکر کیا مصطفی دعائے مصطفی میں یاد مصطفی میں تمہاری لئے تمہاری اے میرے نبی تمہاری امت ساری نبیوں کی امت میں سرداری بلند کر دیں تمہاری امت میں علماء عائشے بنائے جیسے بنی اسرائی کے انبیاء ہیں یہ بھی بلندی ہے تمہارے لئے یہ تمہارے ذکر بات سمجھے میری نہ ہو سکتا ہے نہیں تمہارے لئے جس جس کا ذکر پیارے رسول کرتے ہیں جس جس کا ذکر ہوتا جائے اللہ تبارہ بات اللہ تمہارے لئے یہ تمہارے ذکر جس کا ذکر ہوا ہے میرے نیمی وہ بلند کیا صدیق اکبر کو ایسا بلند کیا امت میں کوئی ایسا صدیق اکبر جیسا فاروق آزم کو ایسا بلند کیا صدیق کے بعد فاروق آزم جیسا کوئی عمر کے بعد عثمان غریم جیسا کوئی عثمان کے بعد علی جیسا علی کے بعد امت میں کوئی آخری امت ہی بھی کوئی علی جیسا بلند کیا جس کا ذکر ہوا مغلقہ کتنا ذکر کیا علی کا رسول ہے کتنا ذکر کیا عثمان کا کتنا ذکر کیا فاروق کا کتنا ذکر کیا صدیح کا کئی احادیثوں میں جو آئے ہیں ذکر جن کے اوصاف آئے ہیں جن صحابہ کی تعریف و توصیر بزبانیں مصطفیٰ نکلی ہیں ونی تو ذکر مصطفیٰ ہے ذکر مصطفیٰ سے برکت ملتی ہے ذکر سے کیا ہوتا ہے برکت ملتی ہے شیطان در ہوتا ہے رحمت ناظر ہوتے ہیں رحمت کا رضل ہوتا ہے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں ذکر سے اس لیے تو ذکر کیا جاتا ہے آرے وہ ذکر جس کا ذکر خود مصطفیٰ کر رہے ہیں ان کا ذکر کرے گے اسی لئے کہتے ہیں ذکر سارے گناہوں کا خبار گناہ دور یہ کی شان بھی گئے وَرَفْعْعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ میرے خیال سے اسے ذکر سے مراد کوئی تفصیل گفتگو نہ کی سمجھنا رہا وَرَفْعْعْنَا بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے لیے ذکر ایک ہے لا الٰہ اللہ یہ اصل ہے اور یہ جس میں یوں سمجھیں ایک ہے عالمِ روحانی ذکر اور دوسرا ہے ذکرِ مصطفیٰ امت سرکار کے غلام سرکار کی امت کا ذکر جس کا ذکر مصطفیٰ نہیں کیا اسی لئے پیرے رسول کی امت کا درجہ ہی سو پہ آلہ ہے چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ قیامت میں ہو جب تک امتِ مصطفیٰ قدم اپنا جنت میں نہیں رہے گی تو کسی نبی کی امت کا جنت میں جانا حرام ہے یہ بلندی یہ شعال نہیں تو اور کیا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے کیونکہ امت کا ذکر ہمیں شباہ حیاتِ زندگی ہمارے رسول کیا کرتا ہے و رفعہ اللہ ذکر بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر اللہ تباری و تعالی توفیق عطا اب اس ماما میں نے اس سے شند باتیں بتائیں گے اس کی حقیقت اور بھی کچھ اور اس ذکر کی حقیقت اور بھی کچھ ہے انشاءاللہ توارہ بطلا کبھی کسی نشست میں اگر یاد آگیا تو کھر اس کے ماما میں اور شند پردے اٹھائیں گے تب تک اللہ تمہارے بطلا توفیق عطا فرمائیں بطلا 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 موسیقی